the changing world international affairs یا بینول اقوامی امور یا عالمی امور سلسلے کا یہ دوسرا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے 2022 یعنی 2022 اور پاکستان دوسرے الفاظ میں 2022 جو کہ یہ سال چل رہا ہے اس کے کیا امکانات ہیں پاکستان کے لیے کس قسم کے چیلنجز کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کو اس سلسلے میں اپنی جو پالیسیز ہیں چاہے وہ خارجہ ہو چاہے وہ داخلہ ہو قائل شخہ ہو معاشی ہو یا کوئی اور پالیسی ہو اسے کس طرح ملتب کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا کی پالیسیز سے اپنے آپ کو یا علاقائی پالیسیز سے اپنے آپ کو ہم اہنگ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اس کے سے فائدہ اٹھا سکے اور اس کا اگر کوئی ڈیمیج ہونا ہے تو وہ کم اس کم ہو تو پھر آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر 2022 اور پاکستان جس علاقے میں پاکستان واقع ہے اس خطے میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں ایک طرف علاقے پر اپنے اثرات ملتب کیے دوسری طرف عالمی منظر نامے پر بھی ان کا اثر پڑا بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ تبدیلیاں ایسی تھیں جنہوں نے صورتحال کو اس حد تک بدل ڈالا کہ ریجن کے ہر ملک کو نئی حکمت عملی ملتب کرنی پڑی یعنی جو حالات بدلے ہیں گزشتہ ایک دو سال میں وہ ایسے زبردست تھے یا اس نوعیت کے تھے کہ جتنے جو ممالک ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی شکل کے اندر پر اس کے اثر پڑا چاہے وہ چھوٹے ممالک ہوں چاہے وہ بڑے ممالک ہوں تو جب یہ صورتحال پیدا ہو اس قسم کی کوئی تبدیلیاں آئیں ہوں علاقائی اور آہ آہ دو طرف سطح پہ یا آپ عالمی سطح پہ کہہ لیں علاقے میں تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسی تیز رفتار اور بھرپور تبدیلیوں سے ہمارا ملک متاثر نہ ہوتا مشرق بستہ اور وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا سب ہی اس کی ضد میں آئے اور یہی وہ علاقے اور ملک ہیں جن سے ہمارے تعلقات سال و ماہ میں اونٹ نیچ کا شکار رہتے ہیں مطلب ہمارا باستہ ہی سے پڑتا ہے گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوا اس کے فوری اثرات تو سامنے ہیں لیکن جو نئے چیلنج ان سے پیدا ہوئے انہوں نے اسلام آباد کے لیے اپنی خارجہ داخلہ اور معاشی پالیسی میں بہت سی تمثیلیوں کا تقاضی کیا یعنی ہمارے کو بھی اب اس کے حساب سے اپنے ایجسمنٹس کرنے پڑھیں گے اپنے پالیسی میں تبدیلیاں لانی پڑھیں گی یعنی مثل کچھ تو فوری نویت کی ہونی چاہیے یعنی شورٹ ٹرم تاکہ وہ جھٹکوں کی صورت میں کشن کا کام کریں اور ہمیں کوئی فوری ڈیمیج نہ ہو اور کچھ طویلی نمیات جن سے ہمارے دنیا سے تعلقات کی سمت کا تائین ہو سکے یعنی ہمیں لانگ ٹرم پالیسی بھی اپنانی ہوں گی جس سے کہ ہماری دیریکشن جو ہے وہ متعین ہو سکے کہ آئندہ پانچ دس پندرہ یا بیس سال کے اندر ہم کس طرح حکومتیں آتی جاتی ہیں گی لیکن پالیسی وہ سمت ہوگی تاکہ ہم ایک خاص قسم کی ترقی جو ہے وہ کر سکے ہیں اپنے علاقے میں بھی اور عالمی طور اور بھی علاقے میں کس طرح کے معاملات ہوں گے مشرق وستہ کے ممالک سے روابط کیسے ہوں گے چلوک مشرق ایشیا میں کیا ہوگا اور کیا کچھ ممکن ہے خوار کرنے کی بات یہ ہوگی کہ جو پالیسیز ہم نے اب تک اپنائی ہیں کیا ان کے نتائج وہی نکلے جن کی توقع تھی یا ان سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہوا یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پالیسیز ہم نے ابھی تک اپنائی ہیں ان کا ہم کی سیچویشن کا ہمیں ایک سٹاک لینا پڑے گا ہمیں دیکھنا جائزہ لینا پڑے گا کہ جو کچھ ابھی تک پالیسیز ہم نے اپنائی ہیں ان میں ہمیں کامیابی ہوئی اس سے ہمیں فائدہ ہوا یا ہمیں نقصان ہوا اور یہ کہ اب اس جو نیا پاس مندر آیا ہے تبدیلیوں کا اس میں ہم کس قسم کی پالیسیز اپنائیں گے تو اس سال ضروری ہو گیا ہے کہ اپنی ڈیریکشن کو پھر ایک مرتبہ ری ایڈجسٹ کیا جائے ری ایلائن کیا جائے اپنی پالیسیز کو مل گزشتہ تین سال سے شدید معاشی مشکلات سے گزر رہا ہے خرضوں کے بڑھتے بوجھ اور سچی چرسی مہنگائی سے بہت سے ایسے کمپرومائز کرنے پڑھ رہے ہیں جن سے لوگوں کی روز مردہ کی زندگی پر شدید دباؤ پڑھا آپ نے دکھا ہوگا خود جو ہمارے وزیر آزم عمران خانے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف میں جانے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑھتے ہیں اور جس کے اثرات جو ہیں لازمی طور پر لوگوں پڑھتے ہیں اور ہماری شکل میں ٹیکسز کی شکل میں پڑھتے ہیں پھر وہ مہنگائی ہوتی ہے تو وہ سب کے سامنے ہیں لوگ جو ہیں وہ فوری ریلیف چاہتے ہیں خاص کر ہماری میڈل کلاس اور غریب طبقہ جو ہے وہ چاہتا ہے فوری ریلیف لیکن حکومت کے لیے ممکن نہیں ہو رہا کیونکہ وہ قرضے لے رہی ہے اور معاشی حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس صورت کے اندر لوگ ریلیف چاہتے ہیں حکومت دے نہیں سکتی تو پھر یہ جو معاشی صورتحال ہے یہ جو ہے یہ ہماری ساری پالیسیز پر اثر انداز ہو رہی ہے ہم کوئی پالیسیز خلا میں تو نہیں بناتے اکیلی تو کوئی پالیسیز نہیں بناتے خارجہ پالیسی بناتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں تو بس وہ بہت دبردست بنا رہی ہے تو وہ کامیابی کام جب تک اس کے پیچھے داخلہ پالیسی کے سپورٹ نہ ہو ہماری خاص طور پر معیشت کا سپورٹ نہ ہو تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تو کردے مانگتے پھرے اور خارجہ پالیسی کے اندر ہم جو ہیں وہ سب سے سپیریر ہیں اور ہر آدمی جو ہے ہماری بات مانگے یہ ممکن نہیں ہے جو کردے دے گا وہ بہت سارے ہم سے کمپرمائز مانگے گا بہت ساری ری ایڈجسمنٹ مانگے گا بہت ساری وہ کہے گا کہ ہماری باتیں مانو تو یہ چیزیں ہماری آتنزار ہوتی ہیں تو یہ ہمیں ہے اس کا تدارک کیے بغیر ترقی اور لوگوں کو ریلیف دینا ممکن نہیں اس لیے سال رما میں معیشتی تمام پالیسیوں پر وضیعت اختیار کرے گی یعنی اختیار پالیسی ہماری جو ہے وہ سب سے اہم ہوگی تمام جو پالیسیز ہیں وہ اس کے تحت آگے بڑھیں گی اب دیکھتے ہیں علاقے میں ہوا کیا ہے افغانستان نے طالبان کے لیے یہ سال جو ہے آدمائش کا باعث بند چکا ہے امریکہ کے جانے کے بعد جس قسم کے سکون اور بہتری کی سبقوں کی تھی وہ کہیں نظر نہیں آتی ملکی گورننس وہاں پر افغانستان میں درم بھرم ہے سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ بترین معاشی صورتحال ہے جو خود طالبان حکومت کے مطابق ان کے لیے انسانی علمیہ بن چکا ہے اور ہم بھی یہی بار بار اپیل کر رہے ہیں دنیا سے کہ افغانستان میں انسانی علمیہ جنم لے چکا ہے شدید سردین وسائل اور گورننس کی غیر معمولی کمی نے اندرونے ملک حالات کو بہت خراب کر دیا ہے طالبان حکومت ہر فورم اور ملک سے امداد ہمدردی ان کی اپینے کر رہی ہے اس کے ساتھ عالمی دارے جن کا تعلق ریلیس سے ہے وہ بھی تباہی کی کولیں دے رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے بہت نازک ہے حد یہ کہ سلامتی کانسل نے غیر معمولی اجلاعات میں اس جائی انسانی علمیہ کے خوفناک اثرات کی نشاندہی کی توجہ دلائی دنیا کی پاکستان دو سال سے افغانستان کے معاملات کو سجانے میں سہولتکاری کر رہا ہے اور آج کل اپیلیں بھی کر رہا ہے کہ بھئی ان کی امداد کی جائے ظاہر ہے کہ وہ بھرپور انداز میں سلمیہ کی جانب دنیا کی توجہ مرکوز کرانے کی گوشش کر رہا ہے لیکن اس میں کس حد تک کامیاب کی ہوئی اس کے مطالق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا پاکستان اس میں تو کامیاب رہا ہے کہ امریکی واپسی کے بعد خون ریزی نہ ہو جیسا کہ اندیشی کا اظہر کیا جا رہا تھا کہ مہا جین کا سلاب آئے گا اور دوسرے مسائل پیدا ہوں گے ویسا نہیں ہوا دوسرے الفاظ میں سردی سردیں جو تھی بڑی حد تک پرسکون رہی پاکستان کی بھی اور دوسرے ممالک کی بھی لیکن اس کے ساتھ جو امیلت تھی کہ طالبان حکومت جو ہے وہ فوری طور پر جو حالات ہیں ان کو قابو کر لیں گے اور ان کے افغانستان کے حالات قابو میں کرنے کی وجہ سے ہمارے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے ہم جو تمام اس خطے کے جو معاملات ہیں مغربی ایشیا کے وہ ہمارے حق میں چلے جائیں گے اور ہم کسی بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے تو لیکن وہ اس طرح پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کم از کم فوری طور پر تو نظر نہیں آ رہے کیونکہ امریکہ اور مغربی ممالک سے توقع تھی کہ وہ افغان مذاقرات میں سہولت کاری پر شکر گزار ہوں گے یعنی وہ شکر کہیں گے کہ آپ نے دو سال تک ہماری مذاقرات وغیرہ کرانے میں بہت اہم قدار ادا کیا افغان صورتحال جو جلد معمول لانے میں مدد کی ہم نے خاص طور پر امریکہ کے پاس کے لیے جو کی تو ہمارا خیال یہ تھا کہ امریکہ کے پاس جو افغانستان کے لیے منجمد فن موجود ہیں وہ ریلیس کر دیں گے افغان جو طالبان حکومت تھی اس کا بھی یہ خیال تھا باقی ملکوں کے لیے یہ ایک طرح سے ایک پیغام ہوگا کہ وہ بھی امداد دینا شروع کر دے تو یہ سب کے لیے رہا ہم بار ہو جاتی لیکن ایسا خوش بھی نہیں ہوا نمائندہ حکومت اور خواسین حقوق کے معاملے پر جہاں مغرب کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں وہیں پر چین روس ایران اور اسی ایشیا بلکہ مشرقی وصہ اور ترکی بھی اس کے حملہ بنے ہوئے ہیں انسانی علمیہ کی دعائیں بھی کام میں نہیں آ رہی ہیں یعنی بار بار ہم اپیلیں کر رہے ہیں وہ کوئی بھی کام نہیں آ رہی وہ خود تو یہاں تک کہ ہمدردی ہو اس کی فریادیں تک کر رہے ہیں طالبان وہ بھی کام نہیں آ رہی ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پاکستان امریکی تعلقات پر تو پڑے ہیں لیکن ساتھ ہی مغرب ممالک کی کرم جوشی میں بھی وہ وہ نظر نہیں آ رہی جس کی توقع کی جائے تھے کیونکہ امریکہ کی جو ہے وہ ان کو لیٹ کرتا ہے مغربی ساتھ ہوں تو اگر وہ لیٹ کرتا ہے تو جس طرح کہ وہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور پھر نیٹوں میں بھی وہ شامل تھے سارے کے سارے تو اگر امریکہ کو کوئی شکایت ہے امریکہ ہم سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے یا ہم سے ناراض تو پھر وہی جو تناؤ ہے وہی جو کشمکش کی کیفیت ہے وہ آپ کو مغربی ممالک یعنی یورپی ممالک کینیڈا وغیرہ جاپان وغیرہ آسٹریلیا وغیرہ میں بھی آپ کو اسی نظر آتی ہے وہاں بھی تھما ہوا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی بہت تھی جسے کہتے ہیں نا خوشکبار وہ اس میں نہیں آئے موڈ میں نہیں آئے اس مرمانے ہی پہ اگر ورڈ آرگنائزیشن کو جی کہتا ہے جیسے آئی ایم ایف ای ٹی ایف ہے اور عالمی امزاد دینے والے ادارے جیسے ورڈ و ایم کا دیکھا جائے تو ان کا بھی جو رویہ ہمارے ساتھ ہے جس قسم کی ہمارے ساتھ وہ شرائط بھی رکھ رہے ہیں جیسے اب یہ حال ہی میں آئے وہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کس قسم کے دباؤں میں ہیں پاک امریکی تعلقات صدر جو بائیڈن کے اختیار میں آنے کے بعد مسلسل گراوٹ گراوٹ میں ہیں ان میں بہتری کے راستے نکالنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اور حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی یہ کہنا آسان ہے کہ ہم کسی دوسرے بلوک میں شامل ہو جائیں گے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دے تو تو ہم کسی دوسرے بلوک میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ بہرحال ہمیں تو اب ترقی کرنی ہے اپنے بفادات کو سیکور کرنے کے لیے یہ بھی ہماری لیے ضرورت ہے لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے جبکہ ایک تو امریکہ سوپر پاور ہے تو یعنی سوپر پاور کی اپنی حچیت ہے بہرحال ہمارے کو کم از کم ورکنگ ریلیشنز تو رکھنے کے لیے دوسرے ہمارے اقتصادی مفادات اپ ٹریٹ کے شکل میں امریکہ اقتصاد بہت زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق یہ کل تجارت کا چونتیس ویساد ہے لیکن ان خلاب تعلقات کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان ورکنگ لیڈرشپ اتنی برین اور مایوس کو نہیں نظر آتی یعنی بیانات تو بڑے طلق ہیں لیکن امریکہ کی طرف سے بڑے طلق بیانات ہیں انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اب ہم اس قسم کے تعلقات نہیں رکھیں گے خاص طور پر ان کی وہ جو انڈیا آئی تھی نا انہوں نے جو ساؤت ایشیا کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے تو بہت سخت بیان دیا تھا اور پاکستان بھی وہ آئی تھی اور کوئی خاص تلچک نہیں دکھائی تھی پاکستان بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم کوئی ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور ہمارے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم کوئی دوسرے ان کے ساتھ تعلقات بیتر کر لیں گے ممالک کے ساتھ علاقہ ہی ممالک اساتھ کر لیں گے حالی میں لیکن امریکی کانسل نے حالی میں جو بیان دیا ہے کانسل جنرل لہور میں وہ ذرا نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں امریکہ نے اپنے سب سے زیادہ سبلین امدیات جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے یہ تو بڑی ہی آہ وصلہ افضاء بات ہے کیونکہ آہ اہ انہوں نے ان کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے کوئی ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ تو ہم نے ویکسین ہی دی ہیں پاکستان کو کرونا کے جس کی وجہ سے بڑا فائدہ ہوا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ بہت بڑی تعداد اس کے علاوہ انہوں نے وہ ڈالر کی شکل میں ہی بتایا پھر انہوں نے بتایا تعلیمی شکل کے اندر انہوں نے بتایا چھار ہزار سے زیادہ یعنی ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو موقع ملا اور دوسری چیز ترقیاتی کاموں کے اندر بھی انہوں نے بتایا کہ ہمیں انہوں نے کیا 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 ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو یہ چھاری چیزیں اس سے پسند لاتا ہے کہ امریکہ کے تعلقات بیانات اور اس میں تو بہت خراب ہیں بہت بلے بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ جاری ہے باوجود ہے کہ اسلام آس اور امریکہ دونوں کی طرف سے بڑے سلخ بیانات جو ہیں متواتر گزش سال آتے رہے خود وزیراعظم نے امریکہ کو بڑا شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے صدر بائیڈن کی فون کال بھی مسئلہ بنی رہی لیکن یہ بھی برابر کہا جاتا رہا کہ پاکستان امریکہ سے بہتر تعلقات کا کہاں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد بہت سنجیدہ دو طرف اور علاقائی مسائل نے چنم دیا ہے لیکن ملکی معاشی صورتحال کا تقاضی ہے کہ انہیں امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے راہ میں حائل نہ ہونے جائے جائے ہم نے بتایا ٹریڈ کا معاملات ہمارے ہیں بہت زیادہ ٹریڈ ہم کرتے ہیں اگدم سے وہ ٹریڈ ابھی میں نے پڑھا ہے تھا کہ جیسے ٹیکسٹائل کے معاملے کے اندر پاکستان نے امریکہ کی منڈی کے اندر بنگلہ دیش اور انڈیا دونوں کو بیٹ کر دیا تو کیا ہم وہ اگدم سے شفٹ کر کے کسی اور دوسرے چاہے ہم کسی کے لیے شفٹ کارنر رکھتے ہوں لیکن ٹریڈ تو وہی کرے گا جس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے تو پھر ہمارے کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ہمیں ٹریڈ جائے رکھنا ہے تو پھر پھر اگر بلاکوں کی سیاست کا دور بھی اب گزر چکا ہے یعنی وہ ہم نے بتایا تھا پہلے بھی سب اپنے جو اقتصادی مفادات کو سامنے رکھ کر تعلقات بناتے ہیں یہ تو آپ دیکھیں چاہے مسلم ممالکوں چاہے غیر مسلم ممالکوں چاہے چاہے نہ ہو چاہے امریکہ اور سب پہلے اب اولیت اقتصادی ان میں اگر ہم کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہیں یعنی یہ جو اقتصادی تعلقات کی خاطر تعلقات کو پریفرن دینا ہے تو اور وہ بھی بلاکوں والا جو کہ اب مطروخ ہو چکا ہے پرانا ہو چکا ہے تو اندیش ہے کہ کسی نئی مشکل میں کا سامنا نہ کرنا پڑے اب چین اور روس کی طرف آتے ہیں یہ دونوں علاقائی بڑی طاقتیں بھی ہیں اور عالمی طاقتیں بھی ہیں لیکن یہ چین اور روس دونوں امریکہ کے نشانے پر ہیں لیکن یہ کوئی فوری تصادم کی طرف نہیں جاتا ان ساری بڑی طاقتوں میں یہ اقل آ گئی ہے کہ پوسٹ کورنونا دور میں مقابلہ اقتصادی میدان میں ہی کرنا کرنا ہے اس لیے ایک کے بعد دوسری بڑی طاقت میں یا تو برائے راست سمٹ سوری ہیں جیسے کہ پیوٹن اور جو بائیڈن کے درمیان ہوئی تھی برسلز کے اندر ملاقات ہوئی یا ورچویل ملاقات ہیں جیسے شی جنپنگ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان ہوئی پھر پیوٹن اور صدر جو بائیڈن کے درمیان ملاقات دو ملاقاتیں ہوئی یوکرین کے مسئلے کے پر یہ تینوں ملک کوئی بھی ایسا ریس لینے کے لیے تیار نہیں جس سے عالمی معاشی تعاوات وازن جگدم بگڑ جائے کوشش یہ کی جاری ہے کہ تناؤ اور تصادم کے خطرے والے تنازوں کو مار کر لیا جائے مطلب یہ 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 تناظر ہیں ہمارے اور آپ کے درمیان اور پھر انہیں بالکل علیدہ کر لیا جائے ایک طرح سے آئیسولیٹ کر لیا جائے اس پر بیانات کی حد تک تو تلقی دی جائے اور بیانات سخت ہو یعنی ان پر سمجھو یہ تیہ ہے کہ ان پر سمجھوتا ممکن نہیں ہے جیسے تائیوان کے بعد چین کو سمجھوتا کرنے کے لیے تیریاں نہیں ہے امریکہ نے بھی ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے لیکن جو دوسرے معاملات ہیں جیسے مقابلہ اور مطابقت کا جو کھلا میدان ہے وہ معیشت ہے تو وہاں پر تعاون بھی ہوگا اور مقابلہ بھی ہوگا یعنی پنچہ آزمائی بھی ہوگی تو یہ معاملات یورپ میں یوکرین کا معاملہ ہے انڈو پیسیف میں تائیوان کا معاملہ ہے ان کے اوپر بھی مطلب یہ کہ ان کو آئیسولیٹ کر لیا گیا ہے تلقی ہے تناؤ ہے لیکن معیشت کے اندر تعاون بھی جاری رہے گا اور مقابلہ بھی جاری رہے گا جس سے مطلب یہ کہ ایک طرح سے بامی فائدہ بھی ہوگا اور دنیا کو بھی فائدہ ہوگا بڑی معیشتیں ہیں پوری کی پوری اپنے علاقوں کو لے کے ساتھ چلتی ہیں پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلتی ہیں آگے بڑھانے مدد دیتی ہیں یہ یاد رکھیں آپ پاکستان چین کسب سے قریب ہوتا ہے اس کے سی پیک منصوبے معیشت کے لیے غیر معمولی اہمیت کیا ہم لوگ کتنا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی ساٹھ بلین ڈالر سے بھی زیادہ کے ہیں دوسر سے ہم اپنے تعلقات کو مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی بھی ہو رہی ہیں لیکن ان تعلقات کو علاقے کے وسیطر تناظر خاص کر بھارت روس کے قریبی اور دیرینہ تعلقات کے پسندر میں دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر روس سے تعلقات بنا رہے تھا روس کے بھارت سے تعلقات بہت اچھے ہیں اور روس ہمارا بھارت جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو یہ دونوں بہت قریب ہیں تو کیا روس جو ہے وہ بھارت کے جو معاملات ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال کر اور ان سے جو ان کی بہت پرانی دوستی ہے اس سب کو پسے پوچھ ڈال کر ہم سے ایک بہت ہی بہتری دوستی کرے گا یا بھارت سے کوئی دشمنی کرنے کے لیے تیار ہوگا ایسی صورتحال بہت ہی مشکل ہے بہت ہی یہ ڈرامائی کیفیت ہوگی جو کہ فیلحال تو نظر نہیں آتی تو اس لیے ہمارے کوئی ایجیسمنٹ اور صورتحال رکھنے ہوگی یعنی اپنے مفادات کو کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ان کے تعلقات ہیں تو ہوا کریں لیکن ہمارے تعلقات بھی ان سے اچھے ہو جائیں مشکل مستمع بہت سے واقعات نے نئی صورتحال پیدا کر دیا اسرائیل عرب تعلقات کا قیام اور ان میں تیزی سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیز جو امید کے مضبط نتائج کی حامل ہوگی بہت تیزی سے سعودی عربیہ میں اور ایران میں بہت عرصے کے بعد تعلقات ہو رہے ہیں بلکہ اب تک تمہیں یہ تک ہم نے پڑھا ہے کہ شاید وہ سفیر اور دیگر وہ بھی تائنات کرنے کے اس میں جا رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اخدامات آئندہ سالوں میں مشکل کے بستا کی سیاست کو یکثر بدل دیں گے پھر آپ نے یہ ایک اور بات اس میں نوٹ کی ہوگی کہ ایران جو نوکلیر ڈیل کے معاملے میں پہلی بار جب حسن روحانی کا دور تھا تو انہوں نے سول آف لائٹ کی تھی مطبعہ کھیلے یا چھ عالمی طاقتوں سے معایدہ کر لیا تھا اس میں امریکہ اور یورپی طاقتیں وغیرہ اور چین اور شامل تھے لیکن اب کے انہوں نے اپنے عرب ہمسائیوں کو کونفیڈنس میں دیا ہے اعتماد میں دیا ہے ان کے تحفظات کو دور کرنے کوشش اور یہی کوشش ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ تمام اقدامات آئندہ سالوں میں مشہے کے وسطہ کی سیاست کو اکثر تبدیل کر دیں گے ترکی نے اسی کو دیکھتے ہوئے اپنے تعلقات سعودی عرب سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے آپ میں خیال ہے کہ پھروری میں صدر اردوگان سعودی عرب کا دورہ کریں گے اور ان کی اعلیٰ قیادت سے مل کر بہت سے معاملات کو سل جانے کے کوشش کریں گے جو حالیہ ماضی میں خراب ہو گیا آپ سب جانتے ہیں کہ خواج کوگی کا معاملہ جو تھا اس میں سہرے پیرس تھا لیکن اب وہ جو گرد ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی جاری ہے اور وہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہوئی ہے کہ ان کی جو جو ٹریٹ کا معاملہ تھا وہ ہے اس کا ایک بڑے نشطی یہ ہے جو نکلے گا کہ مشرق وستعمل ملکوں کے درمیان طاقت کی برطریقی دور جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جب سارے لوگ آئے دوسرے بات کرنے لگیں گے تو پھر یقینی بات ہے وہ بات چیز اسی بات پہ ہوگی اور کمپرمائز اسی بات چیز پہ ہوگا کہ اب کوئی ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کوشش نہیں کرے گا پاون کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ برطریقی دور جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اس کے ختم ہونے سے ایک دوسرے شکایات کم ہونے لگیں گی بلکہ اگر شکایت ہوں گی تو ان پر بڑا ایراد بات چیز ہو جائے گی جس سے تناؤی کم ہو جائے گا بہت سے کی طرف بڑھنے لگیں گے علاقائی طاقتوں کا آپس میں ہم آنگ ہونا ہونے کی وجہ سے بڑی طاقتیں کا جو فوجی مداخلت سے علاقے میں وہ کم ہو جائے گی کیونکہ فوجی مداخلت بڑی طاقتوں کی اس وقت ہوتی ہے یا سیاسی مداخلت ہوتی ہے یا انداد کی مداخلت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ جو چھوٹی طاقتیں ہیں کسی علاقے کے اندر آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں تو پھر بڑی طاقتوں میں موقع ملتا ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر مداخلت کریں یہ کم ہو جائے گی یعنی مشہ کے وسطہ میں بھی مغربی ایشیا میں بھی بہت ممکن ہے کہ اگر جنوب ایشیا میں بھی کوئی کمپرومائز ہوتا ہے تو وہ وہاں بھی سوی اتیال بہتر ہوگی علاقائی تعلقاتوں کا فورم تشکیل پائیں گے جہاں پر اقتصادی تعاون جو ہے وہ بر سبقت رکھے گا اور اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ مشہ کے وسطہ کے تمام ملچوں ہیں وہ تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے شدید دباہ میں حالانکہ اب فیلحال جو ہے وہ ذرا تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو انہیں کچھ تھوڑا سا ریلیف ملا ہے لیکن یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ اسی طرح رہے گا ان کی ساری خوشحالی اور ترقی خطر میں پڑ جاتی ہے جب وہ تیل قیمتیں کم ہوتی ہیں ان ملکوں میں سعودی عرب بھی ہے ایران بھی اور قطر بھی ہے حالانکہ یہ پہلے آپ اس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے تھے لیکن یہ مفاد ان کا ایک ہے کہ تیل قیمتیں جو ہے زیادہ بڑی رہے زیادہ زیادہ ان کو فائدہ ہو سب کو فائدہ ہوتا ہے جب تیل قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے ترکی بھی دو سالوں سے معاشی طور پر شدید مشکلات تھی گزر رہا ہے اسی کرنسی لیرہ چالیس سجی ایک ڈالر کے مقابلے میں گیری ہے یعنی سرکی کی صحیح اقتصادی طور پر خراب ہے اور صدر زغان جو ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ پیش رکھتے تھے آہ فوران پالیسی کے معاملات میں بڑے سخت بیانات دیتے تھے امریکہ خلاف بھی دیتے تھے یا عربوں خلاف بھی انہوں نے سخت بیانات دیئے اب وہ ان کا خیال یہ ہو گیا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو ضرور سرکنا ہے تو اس لیے وہ بعد میں انہوں نے سوچا کہ خارجہ امور کے اوپر ہم کریں گے سعودی عرب سے ان کے برامدات گزشتہ سالوں میں بہت نمائیہ کمی دیکھی گئی اس کو بھی وہ چاہیں گے کہ بیلنس کریں اس کے علاوہ اسرائیل سے ان کے تعلقات بہت بہت خراب تھے لیکن اب انہوں نے وہاں صفید تائینات کر دیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا ایک بیان آیا ہے کہ وہ اس سے بھی اسرائیل سے بھی تعلقات جو ہیں وہ نورمالائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں علاقے میں اس سارے اثر نوز تشکیل باتے تعلقات اور ورائرات تعلق جو ہے وہ اس کے سے ہے معیشت اور اقتصادی حالات سے تمام ممالک اسی کو اپنی پالیسی کی گائیڈ لائن بنا چکے ہیں یعنی سب کا کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں اگر جب ان کے معلات ہوں گے تو مجموعی طور پر علاقے کے حالات بہتر ہوں گے ان کے تعلقات میں کمی اور گرم جوشی کا بنیادی محور بھی یہی ہوگا یعنی اقتصادی معاملات بہامی اس اور پر کتنا فائدہ پہنچتا ہے وہ یہی دیکھیں گے کہ کس سے ملک سے ہمیں زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے خالی خوالی دوستی یا بھائی چائرہ اور برادر ملک ہونے کے دعوے اور بیانات کی حد تک تو لیکن جیسا ہم نے بتایا کہ ان کے جو آہ ٹھوس حسرات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹھوس حسرات یہی ہوں گے کہ آپ کس کو کتنا اقتصادی فائدہ پہنچا سکتے ہیں بہامی تعاون سے دوستی سے تعلقات سے کیسے ایک ملک دوسرے ملک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے ہمیشہ ہی ویسے بھی یہی پولیسی کا محور رہا ہے اور اب تو اور زیادہ جو آہ جو آہ جو آہ جو آہ اداقے کے معاملات ہیں تبدیل ہونے کے بعد یہی جو اقتصادی آہ سمت ہے یہی تعلقات کی ڈائریکشنز کو متعین کرے گی جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو مشرق کے ملک ہیں وستی ایشیہ کے ملک ہیں سے بڑے قریبی روابط رہے ہیں بلکہ اکثر تو یہ بھی صورتحال رہی ہے کہ پاکستان یہ توازن قائم رکھنے کے لیے ان ملکوں کے درمیان توازن قائم رکھنے کے لیے پیس قائم کرنے کے لیے بڑی ایفرٹس کرتا رہا ہے اور اس کی لیکن ایک اقتصادی وجہ بھی ہے جو ٹوٹل پاکستانی دنیا بھر میں موجود ہیں جن کی تعداد تک نوے سے ایک کروڑ بتائی جاتی ہے ان میں سے ساٹھ سے ستر فیصد جو ہے وہ عرب ممالک ملازمت کرتی ہے اور جو ہمارے کو میجر ذرہ مبادلہ آتا ہے وہ یہ انہی ممالک سے آتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا سعودی عربیہ ہے قطر ہے یو اے ای ہے مہرین ہے اور کوئیت ہے اور یہ ممالک ہیں تو حکومت نے ابھی بتایا تھا حالی میں کہ پندر عرب ڈالر سے بھی یہ تجاوز کا چکا ہے یہ جو ایکسٹرنل آہ طرح سے آتا ہے یعنی تارکین کے طرح سے آتا ہے ایسی صورت میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے پالیسی کا محور کا جہاں سے سب سے زیادہ سرمایہ آتا ہے ہمیں ماہ سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ ہماری معاشی مشکلات ہیں اور ان معاشی مشکلات آہ کو دور کرنے کے لیے ہمیں سرمایہ کی ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان کو بھری پرائیٹی دیری کے دینا پڑے گی ان کے تعلقات کو بھی بہت پرائیٹی دینا پڑے گی صرف آہ برادر برادر نہیں کرنا پڑے گا بلکہ باہمی تعاون کی شکل جو ہے اس کو زیادہ مضبوط کرنا پڑے گی کہ انہیں ہم سے کیا فائدہ بہتتا ہے ہمیں ان سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جیسے ہم نے بتایا نا بہت زیادہ معاشی مقابلے کا اقتصادی مقابلے کا رجحان بڑھ رہا ہے ایران دیکھیں آپ تعلقات پرگی کو آپ نے دیکھا کیسے اسرائیل سے تعلقات خرابتے اور ٹھیک کر رہا ہے عرب ممالک سے ٹھیک کر رہا ہے عرب ممالک اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں ایران سے تعلقات اور ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے یہ سارا اسی ایک جیسے کہتے ہیں نا پہلو کا حصہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بے زیادہ زیادہ اقتصادی اور معاشیتہ صورتحال کو اپنے بہتر کریں تاکہ لوگوں خوشحال جب لوگ خوشحال ہوں گے تو مطمئن ہوں گے مطمئن ہوں گے تو ریاستی بھی ٹھیک طریقے سے چلیں گی پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ہماری جو اقتصادی پولیسی جب ہم تعیون کریں گے تو یہ ہماری لانگ ٹرم اور شورٹ ٹرم دونوں کی جو ڈائریکشن ہے جو سمت ہے اس کو آہ وہ متعین کرے گی یعنی کیا ڈائریکشن ہونی چاہیے ہماری پولیسی کی ترقی کی ڈائریکشن ہونی چاہیے ہماری پولیسی کی کہ ہم ترقی کریں ہمارا ملک خوشحال ہوں لوگ ہمارے خوشحال ہوں دوزگار ہو یہاں پر پیدا آباد زیادہ ہو مطمئن ہوں کہ ہماری آبادی ایکسپلوڈ کر رہے ہیں بہت تیری زیادہ بڑھ رہی ہے ہماری اور زیادہ ضروری ہو گیا کہ ہم ساری چیزیں چھوڑ کے سارے ایشو چھوڑ کے دوسرے خام و خام کے معاملات چھوڑ کے اپنی اقتصادی معاملات پہ زیادہ زیادہ توجہ دیں پھر سے توچیں آپ کب تک ہم مانگے تانگے کے قرضوں پر گزارہ کرتے رہیں گے کب تک ہم ہر معاملے میں امداد کے منتظر رہیں گے بہت ساری یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں ایشوز بھی بہت اہم ہوتے ہیں دو طرف معاملات بھی ہوتے ہیں علاقائی معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن سب سے اہم چیز تو ہمارے عوام ہیں ان کے بائس اور کوئی کم نہیں ہے بائس کروڑا عوام کی ذمہ داری حکومتوں پہ ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس پہ ذمہ داری ہے صرف یہ ابھی ایسوز آپ دیکھیں کمر توڑ مہنگائی ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا بر میں ہے لیکن کیا لوگ سے مطمئن ہو رہے ہیں ان کو یہ خود سے بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر کارم کب تک اس بات کے اوپس وہ انحصار کرتے رہے ہیں اور ان وعدوں پر اپنی زندگی دنے کہ آئندہ پانچ سال بعد ہی ہو جائے گا آئندہ چار سال بعد دس سال بعد ہی ہو جائے گا آئندہ بیس سال پھر ایک طرف ہم یہ بھی ہماری حکومتیں کہتے ہیں ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے بہت زیادہ ہمارے پاس وسائل ہیں ہمارے ملک کے اندر وسائل قدرتی زیادہ ہیں کہ اگر ہم سارے یہ وروع کے کار لے آئیں تو بہت زیادہ وہ ہو جائے گا بہت فائدہ پہنچے گا اور ہماری ملکی بالکل انقلابی صورتحال ہماری اقتصادی صورتحال بہت مضبوط ہو جائے گا ہمیں بہت باتوں میں حرکت بھی ہے تو پھر ہم یہ نکالتے کیوں نہیں ہیں قدرتی وسائل کیوں نہیں اپنے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ بھی بڑا غیر معمولی ہے ہم دنیا کو اپنے ان وسائل کو اپنے ترقی کے لئے استعمال نہیں کر پہتے ہیں ہماری آبازی جیسے بتایا ہے نا بائیس کروڑا ہے اور جو ہر روز بڑھ رہی ہے بہت بری طرح سے ملٹیپلائی کر رہی ہے ہم تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے آبازی کے ممارک میں ہیں تو ہمارے کو اب اپنی ڈیریکشن کو بالکل صحیح کرنا پڑے گا نعرے بیانات اور مستقل مل کے جو سوانے خواب ہیں یہ ان پر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا جن کی تعبیر یہ بھی کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہمیں واضح طور پر لوگوں بتانا پڑے گا دیکھئے دو سال باز یہ ہوں گے تین چار سال باز یہ ہوں گے چھ سال باز یہ ہوں گے دس سال باز یہ ہوں گے اور ان کو وہ نظر بھی آنا چاہیے ڈیلیور ہوتے ہوئے بیانات میں تقریروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف وہی باتیں ہوتی رہیں پھر سب سے اہم بات یہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی لانگ اور شورٹ ٹم پالیسیز کو یعنی اقتصادیہ کے اوپر مبنی رکھ کے اپنی خاجہ پالیسی کو اپنی داخلہ پالیسی کو اپنی محولیات کی پالیسی کو اپنی تعلیم کی پالیسی کو سید سب چیزوں کو اپنی اقتصادی پالیسی کے سب سروینٹ کرنا ہوگا اس کے نیچے کرنا ہوگا اور پھر جیسا کہ ہمارے علاقے میں بھی یہی ہو رہا ہے جیسا ہمارے دوست ملک بھی کر رہے ہیں ہمیں بھی اپنی بنیادی پالیسی اور ویژن جو ہے اقتصادی دیریکشن اور سمس میں لانا ہوگا پہلے معیشت اور بعد میں کچھ اور دوست ملک بھی چیزوں کو اپنی بنیادی پالیسی کو اپنی بنیادی پالیسی دوست ملک بھی چیزوں کو اپنی بنیادی پالیسی کو اپنی بنیادی پالیسی دوست ملک بھی چیزیں موسیقی موسیقی